السلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ بھائیوں سب خیالیت سے ہوں گے تو چلتے ہیں دوستو آج کے عمل کے جانب آج کے عمل کے بارے میں کافی بھائی مجھ سے سوال کر رہے تھے پرائز بونڈ حلال ہے یا حرام یہ میں آپ بھائیوں کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا اس کے بارے میں میں اپنی رائے پیش کروں گا آپ بھائیوں نے لازمی مجھے یہ بات بتانی ہے کہ میری رائے آپ بھائیوں کو کیسے لگی کیا یہ رائے ٹھیک ہے یا غلط اس کا آپ نے لازمی جواب دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر نہ اچھی لگے تو بے ججگ شرمائے بغیر اس کو ڈس لائک کر دینا اگر آپ بھائی میرے چینل پر پہلی دفعہ ہے تو میں آپ سے رکمٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دھبا دیں میرے نزدیک پرائز بونڈ خریدنا جائز ہے کیوں جائز ہے اس میں کوئی حرام کام ہے ہی نہیں اسی طرح ان پر اگر انعام نکل آئے تو وہ بھی لینا جائز ہے نجائز ہونے کے دو اسباب ہو سکتے ہیں جو ان میں نہیں پائے جاتے ایک سود اور دوسرا جوا نہ ہی ان میں سود پائے جاتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا جوا سود کرز پر مدعین اضافہ بطور شرط ہوتا ہے جبکہ دو سو پانسو ہزار روپے والے بانڈ پر لاکھوں روپے کے انعام نکل آتے ہیں یہ شرعہ سود دینا کی طریق میں کئی نہیں ملتی اس کے نجائز کا دوسرا سبب ہے جوا وہ بھی یہاں نہیں پائے جاتا دوسرا سبب جوا ہوتا ہے وہ بھی یہاں نہیں پائے جاتا کیونکہ جوے میں ساری رقم ڈوب جاتی ہے یا پھر کئی گناہ زیادہ آ جاتی ہے یا انعام نکلنے یا نکلنے دونوں صورتوں میں اثر رقم واپس آ جاتی ہے اس بات کا آپ بھائی خود ہی فیصلہ کر لیں کیا یہ آپ کے حق میں جائز ہے یا نا جائز آج میں آپ بھائیوں کو وہ عمل بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کس بھی لاتری یا پرائز بونڈ کو اپنے حق میں حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک نہایتی آسان عمل ہے میری نظر میں وہ خوش قسمت انسان ہوگا جو اس عمل کی زکاة ادا کرے گا اور اس کے بعد اس عمل کو کام میں لائے گا کیونکہ یہ منطر بغیر زکاة کے کام نہیں کرے گا چلتے ہیں دوستو اس منطر کے جانب یہ رہا وہ دوستو منطر ایک دفعہ میں آپ بھائیوں کو پارکہ سنا دیتا ہوں کالی چڑی چونچوں کرے گوری کنگن بسو دوہائی دوہائی سلمان پنگمبر کی انامی نمبر دسو یہ منطر آپ بھائیوں نے زکاة ادا کرنے کے بعد صرف تین دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ بھائی کسی بھی پرائز بونڈ یا انامی لوٹری میں عصہ لیں انشاءاللہ تعالی میں گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ اس منطر کو تین دفعہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی انامی نمبر یا کوئی بھی لٹری یا کوئی بھی پرائز بونڈ خریدیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ چاہے پرائز بونڈ ہیک بھی خریدیں تو وہ پہلا انام آپ بھائیوں کو ہوگا اس منطر کی میں خود گرانٹی دیتا ہوں آپ بھائی میرے پورے چینل کو چیک کر سکتے ہیں کس بھی منطر کی میں نے خود گرانٹی نہیں لی لیکن اس منطر کا ذمہ دار میں ہوں آپ بھائیوں کو اس منطر سے لازمی فیدہ ہوگا اس منطر کی زکاة کا طریقہ کار کچھ ایسے ہیں آپ بھائیوں کو تصویر پر ایک درخت دکھائی دے رہا ہوگا اس درخت کا نام کافی بھائیوں کو پتا بھی ہوگا اگر نہیں پتا تو آپ بھائیوں کو میں بتا دیتا ہوں اس درخت کا نام ہے پیپل یہ ایک پیپل کا درخت ہے یہ آپ بھائیوں نے ڈونڈنا ہے آپ بھائیوں نے صرف ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ وہ درخت جو پیپل کا ہے وہ کافی اسے سے کھڑا ہو مطلب اس کی عمر کافی ہو چکی ہو وہ پرانے زمانے کا درخت ہو اور اس درخت پر کس بھی چیز کا سایہ مجود ہو اور جب یہ درخت آپ بھائیوں کو مل جائے تو ایک کلو آپ نے بڑا گوشت لینا ہے کافی بھائیوں کو بھائی کا یا بینس کا وہ بڑا گوشت ہوتا ہے اور آپ نے یہ گوشت لینا ہے اور اس پیپل کے درخت کے نیچے جانا ہے نیچے جا کر آپ بھائیوں نے وہ منطر پڑھنا ہے جو کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ بھائیوں کو بتایا ہے اس منطر کو آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے تین دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ میں اس کی اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ بھائیوں نے وہ گوشت پیپل کی تانی کے ساتھ باندھ کر گھر چلے آنا ہے جب آپ بھائی واپس کو لوٹیں تو آپ بھائیوں نے پلٹ کر نہیں دیکھنا اور چپ چاپ آپ بھائیوں نے گھر آ جانا ہے اب آپ بھائیوں کی اس منطر کی زکاة مکمل ہو جائے گی اور آپ اس منطر کو استعمال میں لا سکتے ہیں استعمال میں لانے کا طریقہ کار میں نے ویڈیو کے شروع میں بتا دیا ہے وہ آپ غور سے سن لیں اور اس منطر کو استعمال کریں آپ کو یقیناً اس منطر کا فیدہ اصل ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا ملتا ہے دوستو اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ